بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیارے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالواسط اور آپ میرا یوٹیب چینل کاشیب سزوکی چینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی نیانے والے دوست سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے شکریہ آگے تو جی دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے آج میں آپ کو سزوکی بائک سے ریلیٹیڈ ان کی شاک سیلوں کے نمبر بتاؤں گا کہ سزوکی جی ایس ونفٹی کی شاک سیل کا کیا نمبر ہے سزوکی جی دی ونٹل کی شاک سیل کا کیا نمبر ہے جی آر ونفٹی کی شاک سیل کا کیا نمبر ہے سوزوکی کی جو بھی بائک چل رہی ہیں ان کی شاک سیلوں کے نمبر بتاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ سوزوکی جی ایس اپنیوٹی کی شاک سیل کو جب آپ چینج کرتے ہیں تو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس سوزوکی کی شاک سیل ہم نے چینج کرنی ہے اور یہ شاک سیل شاک جو ہے ہم نے اس کا کھول لیا ہے تو اب آپ کو میں اگلا پروس دکھاتا ہوں کہ آپ اس کے شاک کو آگے اس کی سیل تک جانے کے لیے کیسے کھول سکتے ہیں شاک جو ہے آپ نے کھول کے راڈگر پر لگا لیا ہے دس نمبر کی ایلکی اس راڈگیا کے ویلڈک ہے میں آپ کو شاک سیل کھول دے تو اس کی مکمل ایک سیٹنگ بھی کھاتا ہوں اور چھے نمبر کی ایلکی جو ہے اس کے پیچھے لگتی ہے جس کی مدد سے ہم اس شاک کو کھول سکتے ہیں یہ شاک کھولتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اس کی شاک سیل کا بھی بتاؤں گا کہ اس کی شاک سیل کا کیا نمبر ہوتا ہے جی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو پمپ ہے سوزوکی جی ایس ونٹی بائک ہے علائلین میں بائک ہے اور یہ والی ہے کہ دس نمبر کی ایلکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو اس جگہ پر لگتی ہے اور یہ تقریباً دو فٹ لمبا یہ راڈ ہے جی دوستو جو سوزوکی بائک کوئی بھی آپ بائک لے لیں جی ڈی ون ٹن لے لیں جی آر ونٹی لے لیں سب بائکوں کے یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ لہدہ لہدہ پوائنٹ ہوتے ہیں کسی کی دس نمبر کی ایلکی ہوتی ہے کسی کی آٹھ نمبر کی ایلکی ہوتی ہے تو کسی کی بارہ نمبر کی ایلکی بھی ہوتی ہے سوزوکی جی ڈی ون ٹن کے جو پرانے موڈل ہیں اس میں یہ ایلکی جو ہے سات نمبر کی آتی ہے لیکن اب اس کی نئی بائک آ رہی ہے اس میں یہ الکی جو ہے آٹھ نمبر میں آ رہی ہے اس چیز کا ہمیں خیال لکھنا پڑتا ہے اس کی شاک سیل چینج کرتے ہوئے تو مین اس میں جو شاک کھولنے میں اس چیز کا بڑا ہی اہم رول ہے اس کی جو پٹنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے نمبر کی الکی کا نٹ جو ہے اس کی اس جگہ پر لگا ہے سزوکی جی ایس ون روپی کی جو شاک سیل کا نمبر ہے تیس چالیس اشاریہ پانچ دس اشاریہ پانچ یہ سزوکی جی ایس ون روپی کی شاک سیل کا نمبر ہے یہ آپ نوٹ کر لیں آپ اگر کسی بھی دکاندار کے پاس جا کر کہیں گے کہ ہمیں سزوکی جی ایس ون روپی کی شاک سیل دیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے میرے پاس موجود نہیں ہے اگر آپ یہ سیل کا نمبر جا کے اسے بتائیں گے تیس چالیس اشاریہ پانچ اور دس اشاریہ پانچ تو پھر وہ آپ کو یہ شاک سیل اس کی دے دے گا میرے ساپ سے تو یہ ہونڈا ونڈو فائب کی شاک سیل کا نمبر ہے تو آپ اس شاک سیل کا نمبر جا کر بتائیں گے تو آپ کو یہ سیل ایسی لی مل جائے گی نوک کمپنی کی سیل آپ کو تقریباً ٹائیسو سے تین سوربے کی رینج میں مل جائے گی ویسے چائنہ کی بھی شاک سیل مارکٹ میں اویلیبل ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ اس میں نوک کمپنی کی شاک سیل کا ہی استعمال کریں اسی طرح یہ اگلی شاک سیل جو اپنے دوستوں کو میں دکھا رہا ہوں سزوکی جیڈی ون ٹین کی ہے ستائیس سنتیس دس اشاریہ پانچ یہ شاک سیل آپ کو یونائٹیڈ ہنڈر کی جو ہے وہ مل جائے گی چائنہ کی شاک سیل بھی مل جائے گی نوکی بھی مل جائے گی بیسک شاک سیلوں کا نمبر آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی سپیٹ پوٹوالی شاپ پر جائیں تو یہ شاک سیلوں کا نمبر آپ نے بتائیں اور آپ کو شاک سیل مل جائے باز دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شاک سیل تو اس کی کھلوا لیتے ہیں لیکن سیل آپ کو مل دی نہیں ہے کیونکہ آپ دکاندار کو جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں سزوکی بائک کے سیل چاہیے تو اسی وجہ سے آپ کو یہ شاک سیل نہیں ملے گی یہ نمبر جا کر آپ بتائیں گے تو آپ کو یہ شاک سیل بہت ہی ایزیلی مل جائے گی یہ جو اگلی شاک سیل ہے جی اکتیس تر تاریس دس اشاریہ پانچ یہ ہے جی سزوکی جی آرون فٹری کی پونڈا ڈی لیکس کو یہ سیل لگتی ہے اور آپ اپنی بائک میں یہ سیل سمال کر سکتے ہیں یہ شاک سیلیں جو ہیں ان کے تقریبن سائز ایک جیسے ہوتے ہیں بس ہمیں ان کے نمبر کا نہیں پتا ہوتا جس کی وجہ سے ہمیں جو اپنی پرابلم ہوتی ہے جو میرے دوسرے شہدوں میں ہوتے ہیں ان کو یہ شاک سیل میں بہت زیادہ پروپلم ہوتی ہے تو آپ یہ شاک سیل کا جاگن کو نمبر بتائیں تو آپ کی بائک میں ارام سے یہ شاک سیل لگ جائے گی یہ ہے جی ایک اکتیس تر تاریس سے دس اشاریہ پانچ ہونڈا ڈی لیکس کی یہ شاک سیل ہے اور جی آرون فٹری میں بہت ایزیلی لگتی ہے ہم چلتے ہیں جب اگلے پروسیس کی طرف کس کی شاک سیل کو کیسے بند کرنا ہے یہ آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ دس نمبر کا یہ میں نے ہلکی جو اس کے آگے بیلڈنگ کروئی ہوئی ہے اور یہ تقریبہ ہم ڈیڑ سے دو پھٹ کا یہ راڈ ہے اس کے آگے ہلکی بیلڈنگ کیوئی ہے سب سے پہلے اس کا یہ پمپ آئے گا پمپ کے بعد اس کا یہ سپرنگ اب لگا لیں اور اس کے بعد اس کا یہ راڈ ہم لگا لیں گے بہت ہم نے سو کر دیا پیچھے کیا ہے راڈ آپ کا جو ہے وہ پہیڈ آنا ضروری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راڈ جو ہے اس کا پہیڈ آ چکا ہے اور یہ اس کے بعد اس کی یہ ڈبل آئے گی اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے اس میں شاک سیل لگائیں گے شاک سیل آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ لگانے کا بہت ہی سان طریقہ کار ہے اس کی نئی شاک سیل آپ رکھیں اور یہ شاک سیل کو ٹھوکنے کے لئے آپ اس کی جو پرانی سیل آپ نکلی ہے وہ آپ اس کے پر رکھیں اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ ہم نے تب تک لگانی ہے جب تک ہمیں یہ لوگ کی جگہ نظر نہ جائے تب تک اس کی شاک سیل کو ٹھوکنا ہے سیل کو لگانے کے بعد اس کے لوگ کو بھی آپ لازمی نگائیں یہ اس طریقے سے آپ یہ لوگ لگا سکتے ہیں اور یہ لوگ جب ہمارا اچھے طریقے سے بیٹھ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے یہ سیل کو جو ہے اس راڈ کے پر لگائیں گے اور جو آپ کو میں نے شروع میں دکھایا تھا چھے نمبر الکی کا جو یہ نٹ بولڈ ہے تھا اس کے مرشنٹ کو ہے وہ آدمی ہے اس کے آگے اس جگہ پر ہم اس کو جو ڈاول سی جو آپ کو میں دکھا رہا تھا اس کے بیچ میں یہ نٹ جائے گا اور یہ بولڈ جائے گا اور اس کو آپ چھے نمبر کی الکی کی مطلب سے اچھی طرح ٹائیڈ کرنے ہیں اس کا فنکشن یہ دا شاک کو کھولنے کا جو راڈ اس کا دس نمبر کی الکی والا ہم نے لگایا ہے وہ اس کے آئل پمپ میں گیا ہے اور آئل پمپ کے آئل پمپ جو اس کے اوپر لگا ہے وہ اس کے بیچ میں یہ الکی کا بولڈ جائے وہ الکی کا جو یہ بولڈ ہے وہ لگ رہا ہے اس چیز کا آپ نے کیا لگنا ہے تو یہ ہی اس کی سائنس ہوتی ہے اس کو لگانے کی یہ ہورس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے شاک کو کھولنے کے بہت ہی ایزی لیے شاک کی سیل جو ہے آپ چینج کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ یہ الکی والا بولڈ جو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ سپرنگ دیکھ سکتے ہیں جو اس شاک میں سے نکلا گیا ہے تو ہمیشہ آپ نے جو زیادہ تار والی سائیڈ ہے جو زیادہ سپرنگ والی سائیڈ ہے جو جس کے پر زیادہ بل ہیں وہ اس کے اوپر والی سائیڈ پر آئے گا یہ اوپر والی سائیڈ پر آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ مارگیڈ سے اس کے شاک لواتے ہیں تو وہ اس جگہ پر ہی گلتی کر جاتے ہیں اور اس کے شاک میں جو ہے تقریباً ڈیڑھ سو ایمل آئل ہم ڈالیں گے آئل آپ اس میں دہ سالیس کا بھی سمال کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ڈیڑھ سو ایمل کے پاس ہی آئل ہے جو کہ میں اس شاک میں ڈالیں گا آئٹھ نمبر کی الکی کی مدد سے ہم نے اس کے اوپر نٹس کا لگا لیا ہے آئل وگرہ ڈالنے کے بعد اور اس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں اس کے جو ستارہ نمبر کے بولڈ ہیں وہ یہاں پر لگتے ہیں اس کے جگہ یہاں پر بنچو کی بھی ہے تو اس طریقے سے آپ ازیلی شاک سیل کو چینج کر سکتے ہیں آئلنے کے بعد ہم اس کی ورکنگ کو چیک کر رہے ہیں تو ورکنگ یہ بلکل ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے بلکے سے آپ اپنی بائک کی شاک سیل کو چینج کر سکتے ہیں آج کی جو ہمارا ویڈیو کا مقصد ہے تھا کہ اس کے شاک سیل کی بائک سے رلیٹر شاک سیلوں کے نمبر آج کی ہے نمبر جو ہے وہ آج میں نے آپ کو بتائیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند دے گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگتا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے پٹنوں کو بھی دوائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں اللہ حافظ بھی مانکہ موسیقا موسیقا